اسلام علیکم اس وقت سکرین پر یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ وردی میں ایک بابا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی ہے راجستان گئے آج دیوالی کے موقع پر فوجیوں کے ساتھ دیوالی منانے کے لیے اور وہاں پر یہ تصویریں انہوں نے بنائی کبھی ٹینک پر چڑھ گئے کبھی سٹیج پر چڑھ گئے کبھی کسی فوجی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اس قسم کی وہ ڈرامے بازی کر رہے تھے حالانکہ اس سے پہلے مودی نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی کبھی اس طرح فوجیوں سے جا کر دیریکٹلی ملے نہیں اور وہاں پر جا کر تقریر بھی نہیں کی یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ مودی فوجی مورچو پر گیا اور وہاں پر اس نے یونی فارم پہنا اور یونی فارم پہننے کے بعد فوجیوں کے ساتھ ملاقات کی اور بقاعدہ وہاں پر آدھے پونے گھنٹے کی تقریر بھی کر دی اور تقریر بھی دفاع کے حوالے سے کی پاکستان کے حوالے سے اور چائنہ کے حوالے سے کی یہ مودی جی نے کپڑے کیوں پہنے فوجیوں والے وہ کیوں مورچو پر گئے بارڈرز پر فوجیوں سے کیوں ملاقاتیں کی اور اس کے علاوہ وہاں پر تقریر کیوں کی اس سب کے پیچھے وجوہات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے کوئی پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے جب آیاز صادق نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ابھی نندن کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا بہت مترازہ بیان تھا آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہوگا جس کے بعد ابھی نندن کی تصویریں اور آیاز صادق کی تصویریں لاہور کے چوک چوک پر لگائی گئی تھی لٹکائی گئی تھی حکومت نے اس کے اوپر بہت احتجاج کیا لیکن کوئی قانونی فیصلہ یا قانونی کاروائی آیاز صادق کے خلاف نہیں کی گئی اور اب پاکستان میں اس بات کو مکمل طور پر بھلا دیا گیا ہے دبا دیا گیا ہے تو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آیاز صادق کا بیان اور انہی دنوں میں انڈیا کے ایک ریٹائر میجر ہے میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں میجر گورف آریا انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا دیکھنا پندرہ بیس دن کے اندر بلوچستان کے اندر کیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان کے کونے کونے میں دیکھنا کیا ہوتا ہے ہم کیسی تباہی مچاتے ہیں یعنی کہ کھلم کھلم میجر گورف آریا ٹی وی پر بیٹھ کر وہ بتا رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کاروائیاں کریں گے دشتگردی کی کاروائیہ کریں گے دشتگردی کریں گے مساجد کو ٹارگٹ کریں گے پھر آپ کو پتا ہوگا کہ پشاور کی ایک مسجد کی مندرسے کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ستر لوگ وہاں پر زخمی ہوئے آٹھ سے در سٹوڈنٹ وہاں پر شہید بھی ہو گئے تو یہ باتیں کی جاری تھی اب مودی کو وہاں پر جانے کی کیوں ضرورت پیش آئی زبردست سوال ہے یہ سوال بنتا بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے مودی نے اس طرح کی حرکت نہیں کی تو اس کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انڈیا کو انڈیا کے ازائم کو انڈیا کی خفیہ جنسی راہ کی دشتگردی کے جو ازائم ہے جو دشتگردی پاکستان کے اندر وہ کرنے جا رہا تھا یا وہ جو کر چکا تھا اس حوالے سے ہماری ایجنسیوں نے خفیہ ایجنسیوں نے زبردست قسم کی ریپورٹیں تیار کی تمام تفشیش کی اور یہ معاملات ہونے سے پہلے خدا نہ خاصتہ گری ہو جاتے اس کے بعد یہ سب کچھ اکٹا کیا جاتا اس سے پہلے ہی فوج نے اور ایجنسیوں نے بہت سارے ثبوت اور شواہد اکٹھے کیے ویڈیوز اکٹھی کی اور وہ سب کے سب میڈیا کے سامنے رکھ دیا بقائدہ ایک بندہ اس میں جو کہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے راہ کے لئے وہ کام کرتے ہیں کرنل راجیش ان کا نام ہے وہ بقائدہ پاکستان کے اندر موجود ان کے ایک دشتگرد تنظیم کا جو بندہ جو پاکستان میں ہے افغانستان میں اس کو ہدایت دے رہے کہ ہم نے لاہور میں ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کے میں آپ کو پچاس لاکھ دوں گا اور یہ بندہ جو ہے فل پروف سیکیورٹی میں ہوگا آپ لوگ ایک مرتبہ یہ ریکارڈنگ سن لیں یہ آپ اپنے آپ دیکھو کہ آپ نے ہمیں فیدائن سے کروانا ہے یا ویسے کوئی شوٹر ہوتر اگر آپ کے پاس ہے تو لاہور کا ٹارگٹ ہے بڑا آدمی ہے ہائی سیکیورٹی میں ہوگا اگر آپ کا بندہ اس کو کر سکتا ہے تو میری طرف سے پچاس لاکھ آپ کو جو ہے کام ہونے پر میں آپ کو پاکستانی دے دوں گا آپ اس سے پوچھ لو پھر ایک بار میرے کو بتا دو کرنا جلدی پڑے گا اس کو تو اتنی خفیہ قسم کی ریکارڈنگ جو کہ خفیہ ایجنسوں نے نکالی اور پھر فوج اور حکومت نے سرعام رکھ دی اور اس کے بعد ڈاکٹر اللہ نظر ایک دشتگرد ہے بہت بڑا دشتگرد ہے جس نے پاکستان سٹاک ایکسچینج پی سی ہوتل کوئٹا پی سی ہوتل گوادر اور اس کے علاوہ اے پی ایس کے اٹیک میں بھی ماسٹر مائنڈ کا کردار ادا کیا تھا اس بندے کی ریکارڈنگ بھی بقائدہ طور پر لیگ کی آئی ایس آئی نے اور بتایا کہ انڈیا اب آگے بھی دشتگردی کرنے والا ہے جب یہ سب ثبوت ہماری ایجنسیوں نے جمع کیے اور آج پریس کانفرنس ہوئی اور پریس کانفرنس میں سب کچھ دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا اس کے بعد مودی اور انڈین میڈیا اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کا دماغ خراب ہو گیا وہ پاگل ہو گئے کہ یار ان کو یہ سب کچھ کون دے رہا ہے کہاں سے دے رہے وہ اپنے بندوں کو ڈونڈونڈ کا نکال کر مار رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری انفرمیشن لیک ہو خیر اب ذواب تو دینا تھا میڈیا ان کا آپ کو پتا ہی ہے کہ بس ایک بندہ ٹوپی پہن کر انڈیا میں ایسا ویسا مشکوک رذر آئے اس کو وہ رو کا آئی ایس آئی کا ایجنٹ بنا لیتے ہیں تو انڈین میڈیا کا سہارا لیا گیا پہلے دو گھنٹے لیکن سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈین میڈیا بھروسے کے قابل نہیں ہے جھوٹی میڈیا ہے بکواس کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے بلکہ ایسے ہے کہ جیسے آج تو ان کی حالت ایسے ہو گئی تھی اس طرح کسی پاگل کتے نے ان کو کاٹ لیا ہو یا بلکہ پاگل سور نے انڈین میڈیا کے انکرز کو انڈین میڈیا کو کاٹ لیا ہو اور وہ شروع ہو گئے اور رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے لیکن خیر اس سے معاملہ سلج نہیں رہا تھا ادھر کی وزیر دفاع انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم پریس کانفرنس کرے لیکن ان سے بھی معاملہ کنٹرول نہیں ہوا ادھر کی ایسٹیبلشمنٹ اور فوج اور فوجی ترجمانوں نے بھی انکار کر دیا وزارت داخلہ نے بھی ان کے انکار کر دیا معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا مودی والا تیر چلاتے تو اس وجہ سے انہوں نے مودی کو اگلے مورچوں پر بیجا راجستان میں اور وہاں پر دیوردی پہنائی پھر ٹینک پر بٹھایا پھر سیر کروائی پھر فوجیوں سے ملاقاتیں کروائی اور اس کے بعد ان سے ایک تقریر کروا دی آدھے پونے گھنٹے کی جس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہم ہر وقت تیار ہیں اور آپ ہمیں کمزور نہ سمجھے ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں جو کہ اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں وہ والے بیانات دیے حالانکہ مودی کی اپنی بھی کوئی خواہش نہیں تھی بلکہ مودی ایجنسیوں پر غصے میں تھا کہ تم کیسی نکمی ایجنسی ہے تمہاری راہ کہ تم لوگوں کی انفرمیشن لیک ہو کر وہاں پر جا رہی ہے اور وہ دنیا کے سامنے ان کا دی جی آئی ایس پی آر ان کا وزیر خارجہ ہمیں بدنام کر رہا ہے تو اس وجہ سے مودی کو وہاں پر بھیجا گیا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر تیس کے قریب دائش کے دشتگردوں کو بھی انڈین فوج نے یہاں پر انڈیا کی ایجنسیوں نے یہاں پر بھیج دیا ہے یہ بات بھی آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور شاہ مود قریشی نے اپنے پریس کانفرنس میں بتائی کہ دائش کے تیس دشتگرد جو کہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را اور انڈین فوج نے ان کو ٹرینڈ کیا ان لوگوں کو یہاں پر بھیجا گیا ہے اور وہ پاکستان میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کوئی کاروائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہاں تک بتا دیا کہ ایٹی سیون کیمپس دشتگردی کے اڈے دشتگردی کے ٹریننگ کیمپس انڈیا نے بنایا رکھے ہیں جس میں سے چھے سٹھ افغانستان میں ہیں اور اکیس انڈیا کے اندر ہے اور وہاں پر سات سو دشتگردوں کو تیار کیا گیا ہے اور ان کا کام ہے ہی دشتگردوں کو تیار کرنا اور ان دشتگردوں کا کام یہ نہیں کہ وہ چائنہ میں کاروائی کرے یا امریکہ سے مقابلہ کرے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ دشتگرد صرف اور صرف پاکستان کے اندر معاملات کو ماحول کو خراب کرنے آتے ہیں یہاں پر دھماکے کرتے ہیں یہاں پر دشتگردی کرتے ہیں یہاں کی معیشت کو خراب کرتے ہیں پھر یہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ اس سب کے پیچھے وجہ کچھ نہیں ہے صرف اور صرف سی پیک ہے چونکہ سی پیک ہندوستان کو بہت چپتا ہے امریکہ کو بہت چپتا ہے کیونکہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان شاید آج نہیں پانچ سال چھے سال بعد نہیں لیکن آج سے چالیس پچاس سال بعد بہت ترقی آفتہ ملک بن جائے گا اور ہندوستان ہرگز نہیں چاہتا نہ اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے پیروں پر کھڑاؤ جبکہ چائنہ پاکستان کے ساتھ معاشی طور پر مکمل تعاون کر رہا ہے تو اس سب کے پیچھے جو بیگراؤن ہے بلوچوں کو باغی کرنا ان کو پیسے کھلانا ان کو دشتگرد بنانا اس سب کے پیچھے گیم صرف اور صرف سی پیک ہے اور آج مودی نے جو وردی پہنی اس کے پیچھے وجہ کچھ بھی نہیں صرف اور صرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی صرف ایک پریس کانفرنس ہے جس میں چند ثبوت اور ویڈیوز دکھائی گئی اگر اور بھی دکھانا چاہتے اور وہ ہوں گی یقینی طور پر ایجنسیوں کے پاس تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کتنی کوئی ایکٹیو ہے امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا خیال رکھئے پاکستان پا انداباد